ویلکم 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 یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ذرا انتخابات قریب ہونے دیں انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ سندھ میں بھی آپ کے جماعت پر اعتماد کریں گے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب جمعیت الرمہ اسلام میں شمولیت کا اعلان کرنے کے لئے سرپرائز دیا اعوذ اللہ کی شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمد او و نسلی الہ رسول الكریم اما بعد سب سے پہلے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل عامان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور اس کے بعد قائد سندھ اللہ مہاراشد محمود سمرو صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کے ساتھ میں بیٹھا کیونکہ جب ہم نے جمعیت علبہ اسلام میں کام کیا جمعیت علبہ اسلام میں پوری جدوجد کی اور مجھے اچھی طرح سے ایک ایک دن یاد ہے اب زیادہ میں یہاں پہ باتیں نہیں کروں گا مختصر اتنی بات ضرور کروں گا کہ قائد جمعیت مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریباً چالیس پینتالیس سال سے جو عملی طور پر سیاسی جدوجد کی ہے اس پاکستان کے اندر دو چیزیں سامنے ہیں میں صرف مختصر اس لیے کروں گا کہ وہ بہت انتہائی ضروری ہے میرے لیے کہ میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے شاید جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہوئے میرے مرکزی قائدین مولانا گفور حیدری صاحب بھی ہے صوبائی پوری قیادت بھی یہاں پہ ہے مولانا صاحب کی سیاسی جدوجد کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جب پہلی مارشلہ تھی ضائعہ الحقیت اس میں مولانا صاحب کے ساڑھے چار سال جیل کا دور بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے یہ بات میری پوری سن رہے ہیں وہ میں انتہائی ذمہ داری سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے نہ صرف جمعیت کی سربلندی کے لیے جمعیت کے پروگرام کو پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی بلکہ انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے جمہوری سسٹم کے لیے جو قربانی دی ہے آئین کی بالا دستی کے لیے جو قربانی دی ہے آئین کے عزت اور وقار کے لیے جو انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں جو جد و جد کی ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سیاسی لیڈر جو ہے کسی سیاسی رہنمہ کے نصیب میں یہ ہو اور آج مولانا صاحب مجھے یہ بات کرنے میں ذرا برب بھی مجھے شک نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے خصوصاً تیس سال کے اندر جب پورے عالم اسلام کے اندر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف پیغام دے رہی تھی آپ کی جمعیت کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے جہاں آپ نے جد و جد کی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اس علماء کی قیادت کو آپ کے اس ورکر کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش سے آپ کے تیس سال جو میں نے قریب سے دیکھیں گزرے ہیں جب داشتگردی کی سرٹیفیکیٹ بانٹے جاتے تھے جب آپ کو داشتگرد بنانے کے لیے آپ کی پوری تنظیم کو اتنی بڑی کوشش کی لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں آپ لوگ جمعیت کے جو کارکن ہیں واقعی آپ مبارک کے مستق ہیں اللہ نے آپ کو ایسا لیڈر دیا تھا اس نے حوصلے سے اپنی سیاسی بصیرت سے اس نے سیاسی تدبر سے جمعیت کو بھی نکالا لیکن نہ صرف جمعیت کو نکالا اس دلدل سے لیکن میں کہا آپ کو ان اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے پاکستان کو بھی بچا لیا ونہا شاید ان حالات میں پاکستان کا بچنا ناممکن میں ہزا لیکن آپ کے قائد نے ہمارے قائد نے میں نے کبھی زندگی میں جائے میرا تعلق کسی بھی کسی کے ساتھ بھی رہا ہو اگر ماضی میں لیکن میں نے ہمیشہ بات کی ہے میں نے وہاں پہ یہ بات سنیے انتہائی اہم ترین حلقوں میں یہ بات سنیے اور مجھے اس وقت انتہائی دل سے خوشی ہوتی تھی اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے خوشی ہوتی تھی جب آپ کے سیاسی مخالفین بھی یہ کہتے تھے کہ سیاست تو مولانا صاحب سے سکھنی جائے گا جب وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ مولانا صاحب کو اگر سیاست سے مائنس کرو گے تو پاکستان مائنس ہو جائے گا نہ صرف سیاست مائنس ہو جائے گی پاکستان مائنس ہو جائے گا ان سب کی مجبوری تھی میں ایک ایک کو قریب سے جانتا ہوں میں کسی کا یہاں اسٹیج پہ نام نہیں لے رہا ہوں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی مجھے بڑی عزت اور حضرام دیا لیکن میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب میں تمام تر ان واقعات کا اینی گوام آپ کے بغیر کوئی میٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی آپ کے بغیر کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی تھی آپ کے بغیر کوئی میٹنگ میں ایجنڈا پورا نہیں ہوتا تھا کہتے تھے کہ مولانا صاحب آئیں گے تو ساری چیزیں آگے پڑیں گے اور آپ نے پرٹیکلی یہ کر کے دیا دکھایا لیکن اس کے آر میں میں جمعیت کے ساتھیوں کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ بات آپ ہرگز نہ بھولنا جو قربانیں آپ کی اس قیادت نے دی ہے میں جو پتا ہے آپ کو پتا ہے اس اسٹیج پہ آپ کے دو عظیم رہنمار بیٹھے ہوئے جن کے اوپر جن کے اوپر خود کچھ حملے ہوئے جن کی جان لینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تین مرتبہ تو مولانا فضل رحمان صاحب کے اور میرے خیال میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ مولانا حیدری صاحب کے اوپر آٹیک ہوا اور اللہ نے ان کی زندگی بچا لی اگر آپ ان گاڑیوں کا حشر دیکھتے اگر اس سین کا آنکھوں سے اگر آپ نظارہ کرتے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ تو اللہ کی قدرت ہے جس نے کہا ہے کہ عزت بھی میرے ہاتھ میں ذلت بھی میرے ہاتھ میں موت بھی میرے ہاتھ میں اور زندگی بھی میرے ہاتھ میں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میں مجھے پتا ہے میں اعلان تو پتا ہے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اعلان تو وہ کریں جو کب چھوڑ کے چلا گیا ہو میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا ہاں اتنا ضرور سا بقول مولانا ہیدری صاحب کے ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے آپ کی ڈیپوٹیشن کینسل ہو گئی ہے آپ واپس آگئے ہیں تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ بلیو کر رہے ہیں میں فیزیکلی کہیں پہ بھی تھا یہ تو اللہ میرا دیکھ رہا ہے مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ میں ایک مرتبہ کراچی میں یہ ایک اجلاس ہو رہا تھا اس وقت میرے پاس منصفی ریلیشن سفیر کی تو مجھے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آج جو آپ نے تقریر کی ہے وہاں پہ تو اسے لگ رہا ہے کہ آپ کی تو آج ہی چھوٹی ہو جائے گی میں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ چھوٹی ہو رہی یا نہیں ہو رہی لیکن میں نے دل کی بات کر دی ہے اور دل کا یہ آواز آپ تک پہنچا دیا ہے میرا تعلق میرے پورے خاندان کا تعلق جمعیت سے تھا کبھی وہ ٹوٹا نہیں ہے میں تو مولانا صاحب سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جب گاؤں میں جاتا تھا تو میرے گھر کے اندر جو جھنڈے لگے ہوتے تھے وہ جمعیت کے لگے ہوتے تھے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں جمعیت میں نیا ہوں بلکہ میں شاید کافی لوگوں سے میں پرانا ہوں باقی جو پیرٹ میں باہر میں گزارا ہے وہ بھی شاید شاید اس میں ہمیں کوئی بھلائی ہو ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے بہت ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں ضرور بھی کروں گا صرف میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب سچی بات ہے کہ آپ نے اگر مجھے حسلہ نہ دیا ہوتا آپ نے اگر مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو شاید میتے تر بیتر ہو جاتا آخری ایک چیز کر کے دو منٹ میں مجھے مولانا غلام قادر صاحب کی ایک بات میں بتا دوں مولانا صاحب سے میرا ایک بہت بڑا حقیدت مند کا ہے ایک بہت بڑا حقیدت کا رشتہ رہا ہے اور میرے رشتہ دار بھی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ ہمارے رشتہ داری بھی ہے بس یہ آخری جملہ ہوگا اس کے بعد میں اپنی بات قتم کروں گا اور یہی میرا جذبہ ہے وہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہی بات تو اس کی وفاد کے بعد ایک بزرک شاہ پر کے چاکر کے جو بزرک تھے آپ سب جانتے ہوں گے مولانا صاحب انہوں نے قبر پہ کشف کیا تو پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری قبر میں اور آگے کی حالات تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرا کوئی عمل میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا صرف ایک پرچی میرے سامنے رکھی گئی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعیت کے بیرکر ہیں میمبر ہیں اس نیکی سے تمہیں جنت کے حوالے کر دیتے اور خدا کی قسم میرے یہ ذہن میں ہوتی تھی یہ ذہن میں تھی کہ کہ شاید میری آخری بچت ہو میرا تو کوئی عمل نہیں ہے ہو سکتا ہے آج مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اگر مجھے واپس اس راستے بھی لیا ہے تو شاید وہ میری دعا وہ میری خواہش وہ میری حسرت ایک بات جو دوسری بات بس حضرت اللہ ماں امروٹی صاحب اس سے بھی بڑی ہماری عقید بہت بڑا میرا ان کے بھی ساتھ تعلق رہا بہت پیار کا رشتہ رہا امروٹی صاحب محمد شاہ امروٹی صاحب آپ سب جانتے ہوں محمد شاہ امروٹی صاحب کو جب ہم نے تجفین کے لیے قبر میں لید میں اتارا تو جمعیت کا وہ جھنڈا تھا جس میں اس کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا وہ جھنڈا آج بھی میرے پاس امانت ہے اور میں نے کہا میرے مرنے کے بعد اسی جھنڈے میں مجھے تفن کرتا بہت 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 بہت